السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے سر مائدہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ پاک کا اشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لئے قیام کا ذریعہ بنایا ہے خانہ کعبہ تمام مسلمانوں کا مقدس ترین مقام ہے جس کی زندگی میں ایک مطبع زیارت ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے تو ناظرین اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر خانہ کعبہ سے پہلے کیا تھا جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمن کا ایک وفت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیق آدم سے پہلے کیا تھا اس بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا اللہ تعالیٰ نے عرش اور پانی کو پیدا کیا تو اس کا عرش پانی پر تھا یعنی اس پانی اور عرش کے درمیان کوئی آر نہ تھی پھر اس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور لوہ محفوظ میں ہر چیز لکھی یہ بات بھی یاد رہے کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے پھر پانی میں حرکت پیدا ہوئی جس سے جھاگ پیدا ہوا اور وہ جھاگ ایک عرصہ تک زمین کے اس حصے میں محفوظ رہا جہاں آج خانہ کعبہ ہے پھر اسی جھاگ کو پھلا دیا گیا وہ زمین ہے حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو پیدا فرمایا پھر پوری زمین خانہ کعبہ کے نیچے سے پھلائی گئی سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ بیت الممور کی معنی زمین پر میرا گھر بناو چنانچہ فرشتوں نے حکم الہی کی تعمیل کی اور جب یہ مقدس گھر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا کہ میرے گھر کا تواف کرو جیسا کہ اسمانی مخلوق فرشتے بیت الممور کا تواف کرتے ہیں فرشتوں کی تعمیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا اور زمین پر بھیجا تھا تو ان کا سر آسمان سے لگتا تھا اور ان کے پاؤں زمین پر تھے اور ان کو فرشتوں کی عبادت کی آواز سنائی دیتی تھی حضرت آدم خوف خدا کی وجہ سے لڑستے تھے اور کامتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا قد کم کر کے ساتھ ہاتھ کر دیا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے فرشتوں کی آواز سنائی کیوں نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے آدم تو اپنی غلطی کی بدولت ان کی آواز سننے سے محروم ہوا ہے پھر حکم دیا کہ زمین پر میرا ایک گھر تیار کرو اور اس کے گرد تواف کرو اور مجھے یاد کرو چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کی آمد سے کعبہ شریف منہدیم ہو کر پشیدہ ہو گیا طوفان ختم ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ٹیلہ نمودار ہو گیا جس کے اوپر سلاب کا پانی نہیں چڑتا تھا البتہ لوگوں کو علم تھا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے لیکن اس کی بنیادیں غائب تھیں جو آدمی وہاں آ کر دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی حضرت ابراہیم کے زبانے تک یوں ہی رہا ناظرین انبیاء کرام بیت اللہ کا حج تو کیا کرتے تھے مگر اس کی جگہ نامعلوم تھی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسے ظاہر فرمایا تو انہوں نے اسے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا وہ پہاڑ جبل ہیرا جبل سبیر جبل لبنان جبل تور اور جبل خیر ہیں تعمیر کے دوران جب حضرت ابراہیم حجر اسوت کے مقام پر پہنچے تو آپ نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ جسے یہاں لگانا ہے تاکہ لوگوں کے لئے تواف شروع کرنے کا نشان بن جائے لیکن آپ تلاش کے باوجود ایسا پتھر نہ تلاش کر سکے جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے پاس ایسا پتھر ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی پوچھا اببا جان یہ پتھر کہاں سے آیا حضرت ابراہیم نے فرمایا اسے وہ لائے ہے جس نے مجھے تجھ پر بھروسہ کرنے سے بے نیاز کر دیا یعنی جبریل لائے ہیں حجر اسود اس قدر سفید تھا کہ اس کے روشنی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی اس کے سیاہ ہو جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ دور جاہلیت اور دور اسلام میں یہ کئی دفعہ آگ کی لپیٹ میں آیا ناظرین کہ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر پہلی دفعہ ریشمی غلاف کس نے چڑھایا تھا حضرت ابن عباس رضیدالہ عنہ ایک دفعہ بچپن میں گم ہو گئے تھے تو ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ الہی میرا عباس مل جائے تو میں کعبہ پہ ریشمی غلاف چڑھاؤں گی لہذا حضرت ابن عباس کے مل جانے پر انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر پہلی دفعہ ریشمی غلاف چڑھایا ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ایسے اسلامی ویڈیوز زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچیں اللہ حافظ